تو ایک بہت ایپورٹن ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے کہ شوگر آپ کو ہے یا نہیں یہ ہم کیسے پتا کریں کیا ایسے لکشن آپ کو کچھ سال پہلے ہی آنے لگ جاتے ہیں جن سے آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے تو یہ آپ کو میں دس لکشن ایسے بتاؤں گا جس سے آپ کنفرم کر پائیں گے کہ آپ کو شوگر کی شروعات ہو گئی ہے تو یہ دس لکشن کو آپ نوٹ بھی کر لی رہے گا دوستو بماری اپنے ساتھ بہت سارے لکشن لے کے آتی ہے اور ہمیں کچھ سال پہلے ہی سنکیت دینے لگ جاتی ہے کہ ہمارا شریر ہے وہ سوستی نہیں ہے کبھی کبار ہم ان لکشن کو پہچان لیتے ہیں پر کبھی کبار ان لکشن کو پہچان لیتے ہیں ہم اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں کہ تب تک بماری سارے شریر کو کمجور کر دیتی ہے شوگر کے بھی کچھ ایسی لکشن ہے جب شوگر ہمارے شریر میں بڑھتی ہے شوگر کا جو نارمل لیول ہے ستر سے ایک سو دس ہوتا ہے جیسے ہی یہ ماترہ بڑھنے لگ جاتی ہے شریر میں شوگر کی بہت ساری پرشانیاں آنے لگ جاتی ہیں ان کو بے نظر کرنے سے شریر کو بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں شوید دس لکشن میں آپ کو بتاؤں گا جو کنفرمیٹری ہیں جو پکے ہیں شوگر شریر میں شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں بہت سے لکشن سنکیت دیتے ہیں پر دس لکشن آپ جرور یاد کر لیجئے گا پہلا جو اس کا مین لکشن ہے کہ آپ کو چوڑ لگے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی جب آپ کے کوئی نہ کوئی جکم ہو گیا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا یہ دین رکھنا تو یہ شوگر کا لکشن ہوگا ایک دوسرا اس کا لکشن ہے سباب کے اندر چڑھا پانانا بہت زیادہ گسہ والا صبح بن جانا شان سے اور تیسرا اس کا جو لکشن ہے نجر میں ہمیں دیکھتے ہیں کو ملتا ہے کہ نجر میں دندلہ پانانے لگ جاتا ہے وزن ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے چوتھا اس کا لکشن ہے تھکان ہے بہت زیادہ نارمل سے بھی ایک تو تھکان ہوتی ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ میں بارہ بجے رات کو سویا تھا اس کی وجہ سے صبح اٹھا ہوں تو مجھے تھکان ہونے لگ گیا اس کی تھکان چاہے آپ دن کے شام کے چھ بجے سو جاؤ صبح آٹھ بجے اٹھو تب بھی تھکان ویسے ہی رہے گی اگر ایسی تھکان رہ رہی ہے تو آپ کو شوگر شروع ہونے والی ہے نارمل سے پانچ میں جو لکشن ہے جیادہ بھوک لگنا بھوک نارمل سے بہت زیادہ لگنے لگ جائے گی آپ سوچیں گے کہ آپ کا سواستہ ٹھیک ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے بھوک زیادہ لگنا یہ بھی شوگر بڑھنے کا ایک لکشن ہے چھے میں اس کا جو لکشن ہے وجن کم ہوتے جانا بھوک آپ کی بڑھتی جائے گی وجن کم ہوتا جاتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک لکشن ہے اور ساتما اس کا لکشن ہے کبھی گھسے ہو جانا کبھی خوش ہو جانا موڈ ہے وہ آپ ڈاؤن کرتا رہتا ہے اور آٹھما اس کا کنفرمیٹری لکشن ہے وہ بہت زیادہ پیاس لگنا پیاس آپ کی بھوچتی نہیں ہے سارا دن پیاس بڑھتی رہتی ہے ہر ایک آدھ ادھے گھنٹے بعد آپ کو پیاس لگنے لگی ہے جو پہلے نہیں تھی اس کا جو نومہ لکشن ہے بہت زیادہ ایک دم سے کمجوری آ جانا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ دو چار دن پہلے ٹھیک تھے ایک دم سے کمجوری بہت زیادہ آ گیا ہے تو یہ اس کا کنفرمیٹری لکشن ہے کہ شوگر آپ کو ہوئی ہے دسویں اس کا لکشن ہے وہ ہے بار بار بات روم جانا یہ اس کے کچھ لکشن ہے جو آپ نے دیان میں رکھنے ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ان لکشنوں کے بعد آپ اپنا جو گلوکوز لیول ہے وہ کھالی پیٹ چیک کر رہے ہیں رات کو آٹھ ویجے کھانا کھا کے سو جائیں صبح جا کے لباٹری میں چیک کر رہے ہیں جہاں گلوکو میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کنفرم میٹری کا ٹیسٹ ہیں اور ایچ بھی ایون سی بھی کرا سکتے ہیں جس سے آپ کا تین مینے کی بیگراؤنڈ پتا لگ جائے گی کہ شوگر نے کتنا نقصان کیا ہے یہ بھی کرا سکتے ہیں بلڈ شوگر فاسٹنگ کرا سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی کرا سکتے ہیں تاکہ پتا لگ جائے شوگر کو آپ کی جو باڈی یا کنٹرول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اب یہ لکشن شروع ہوئے ہیں شوگر تھوڑی بہت بڑی ہے تو آپ یہ کچھ اپائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ شوگر کے سمٹم آپ کو ملنے لگ گئی ہے جیسے کی دالچینی اس کے اندر بہت فائدے مند پائی گئی ہے اگر ایک کپ گنکنے پانی کے اندر آپ دالچینی پاوڈر ملا کر شروع کریں گے آدھا چمچ تو آپ کی یہ شوگر ہے جو پہلے شروع ہوئی آپ کو پہلی پتا لگ گیا وہ کنٹرول ہونے لگ جائے گی آپ اس کے اندر میتھی دانا یوز کر سکتے ہیں رات کو بھگو کے رکھیں اس کے اندر بھی سرچ ہوئی ہیں اور صبح اس کو خالی پیٹ چبا کر کھائیں اور پانی ہی پھیلیں یہ بھی اثر دار ہے کافی لوگوں کے اندر دیکھا گیا آملا بھی اس کے اندر ہے ویٹامن سی ہوتا ہے باڈی کو ڈیٹاکسی فائی گندگی باہر کرتا ہے تو آملا جو تاجہ آملا اس کا ایک دو چمچ جوس آپ ڈیلی لے سکتے ہیں ایک کپ پانی کے ساتھ ہے یہ بھی بہت آسان اپائی ہے ایلو ویرا بھی اس کے اندر جوس کا جوس لینا شروع کر دیں وہ بھی بہت زیادہ بینفیشل اس کے اندر پایا گیا اگر ایسے لکشن ملنے لگ گئے ہیں پر رپورٹ میں ابھی تک ڈیپٹیز آپ کو کنفرمیٹری نہیں ہوئی ہے پر وہ دو تین سال میں آ جائے گی آپ کو تو ایسے لکشن ملیں تو اپنی یہ جندگی میں کچھ صدار کرنے اپنی لائف سٹائل میں آپ دالچینی ایڈ کریں چاہے ایک چمچ کا جن کو ایسے لکشن ملے ہیں تیسرا حصہ ہی کھائیں دو سے تین چھٹکی ہی کھالیں پر وہ کھائیں پانچ سے چھ مینے تو ہر ایک چیز پانچ سے چھ مینے کریں کم سے کم ماترہ میں یوز کریں تو آپ کو شگر میں جرور فائدہ ملے گا اور بھی ویڈیو دیکھیں گے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا لائک اور شیئے جرور کیجئے گا بہت آسان اپایا ہے اس کے بارے میں الگ سے بھی ویڈیو بناوں گا وہ آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے